ایک صاحب سیفی گیم کلب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ شادی کی تاریخ کے لیے ایک چاند اور دو چاند کا کیا مسئلہ ہے کیا ایک چاند میں شادی کرنی چاہیے یہ انہوں نے سوال کیا ہے اور یہ واقعی بہت ہی اہم سوال ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ہمارے سامنے بہت زیادہ آتا ہے جب بھی کبھی گھر کے اندر شادی کی تاریخ تے کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہمارے گھروں کی جو خاتین ہوتی ہے ان کے ذہن کے اندر سب سے پہلے یہ بات آتی ہے اور وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ جب بھی تاریخ تے کرو تو دو چاندہ ہونا چاہیے دو چاندہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چاند کے اندر یعنی ایک مہینے کے اندر تاریخ بھیجی جائے گی پھر اگلے مہینے کے اندر جو دوسرا چاند دیکھے گا اس چاند میں شادی کی جائے ایک چاند کے اندر شادی کرنے کو وہ غلط سمجھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایک چاند کے اندر یعنی ایک ہی مہینے میں تاریخ اور ایک ہی مہینے کے اندر شادی کرنا اس کو وہ غلط کہتی ہے کہ ایک چاند کی شادی نہیں کرنی چاہیے اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک چاند کی اگر شادی کی جائے جس کو وہ اپنی زبان میں ایک چندہ بولتی ہیں تو ایک چندے میں اگر شادی کی جائے گی تو کہتے ہیں کہ وہ شادی زیادہ دیر تک قائم اور دائم نہیں رہتی اس کے تعلق سے یہ بات ذہن نشید کر لیجئے کہ شریعت کے اندر ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب کی سب باتیں بے اصل ہیں اور بے بنیاد ہیں اور یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہیں ہمارے عقیدے کے اندر یہ خرابی ہے کہ ایک چاند کے اندر اگر شادی کریں گے تو شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی وہ نحوست آ جائے گی یہ سب باتیں ہماری غلط ہیں اور دو چاند کی اگر شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شادی بہتر رہتی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو چاند کی بھی اگر شادیاں ہوں تو بہت سی مرتبہ دو چاند کی شادیاں بھی ان میں بھی طلاقے ہو جاتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کی سب بے اصل ہیں اور شریعت کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ میں اگر آپ کو حادیث کی روشنی میں بتاؤں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہے ایک حدیث کے اندر کہ میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی شوال کے مہینے میں ہوئی اور شوال ہی کے مہینے میں میری رخصت بھی ہوئی اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس لئے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتی تھی اس بات کو کہ شوال کے مہینے میں میری شادی ہو اور شوال ہی کے مہینے میں رخصت ہی ہو اور پھر وجہ بھی بتلائی کہ میری شوال کے مہینے میں شادی ہوئی اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اپنی تمام ازواج متحرات میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حالانکہ اس وقت میں عقیدہ یہ تھا کہ اس وقت شوال کے مہینے میں لوگ باگ شادی کرنے کو غلط سمجھتے تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس رسم کو اور اس عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اس عقیدے اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر شوال کے مہینے میں شادی کی تو آج ہم لوگوں کو بھی ان تمام غلط عقیدوں کو اور ان تمام رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام رسومات کو ان تمام غلط عقید کو اپنے درمیان سے ختم کریں اور اسلامی طریقے کے مطابق اور صحیح طریقے کے مطابق اپنی اسلامی شادی کو اپنی شریعت کے مطابق شادی بیعہ کو کرنے کی کوشش کریں اور ان تمام عقیدوں سے ان تمام غلط باتوں سے ان تمام رسومات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے